اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ آل محمد وآلہ محمد وآلہ وسلم کی وفا تون محمد سے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں جیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں اور نوجوان بچوں کو اور اہل اسلام اور آپ سب سلام کی ساری امت کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اسلائی بات کرنا چاہتا ہوں میں نے معاشرے کے اندر دیکھا ہے کہ ہم پاچ وقت نماز نہیں پڑھتے قرآن پاک کی سبح تلاوت نہیں کرتے اور جو ضروری حقامات ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ضروری حکم ہے نماز پڑھنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا بڑوں کا عدم کرنا یہ آمنیں چھوڑ دیا ہے تو ویسے نعرے لگاتے ہیں پھوکڑے نعرے اس سے اسلام کو عزت نہیں ملتی اسلام کو عزت ملتی ہے دین اسلام کو قیم رکھنے سے ساڑھے چودہ سو سال ہو گئے ہیں میرے پیانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ بازی مات کرو آج کے دور میں ہم نے پالٹیاں بنا لی ہیں اسلام میں کوئی پالٹی نہیں ہے اسلام میں ایک ہی پالٹی ہے ایک ہی جماعت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج ہم لوگوں نے فرقے بنا لے ہیں اور یہ بتاؤ کہ جب مام علی مقام مام حسن اور حسین کی شہادت ہوئی میدان کربلا میں تو اس وقت کتنے فرقے تھے ایک فرقہ تھا اور دوسرا یزین نے پیدا کیا تھا اور آج ہم نے بہتر فرقے بنا لی ہیں اور علماء سبان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنی تقریروں کے اندر اور اپنے خطابات کے اندر امت کو اصلاحی معاشرے میں اصلاح کرو اور دین کی باتیں تقریروں کے اندر نماز کے بارے میں اخلاق کے بارے میں دین کے بارے میں رزقِ علان کے بارے میں رشبت اور چوٹ اور غیبت کے بارے میں یہ چیزیں بتاؤ کہ ان سے اللہ نے منع کیا ہے اور جو چیزیں جاہز ہیں اسلام میں وہ کریں اور فرقہ پرستی جو ہے یہ اللہ کے نزدیک نہیں جو آج ہمیں فرقہ پرستی جماعت پرستی کرتا ہے وہ دین میں نہیں ہے وہ دین سے انت گیا ہے اس لئے اللہ کو یاد کرو اللہ کے محبوب کے طریقے کو اپناو اور آپس میں پیار سے محبت سے اخلاق سے بائی چارے کی طرح رہو اللہ تعالیٰ عمل کی طفیق فرمائے پاکستان زندہ بات قید آزم پاندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ